آپ اس پچھر کے پیچھے کی فلم بھی تو دیکھئے حملہ تو اسرائیل نے کیا ارتالیس میں شروع کیا یہودی بھی بڑے آرام سے رہتے آ رہے تھے ان کا کبھی فلسطین میں سوشن نہیں ہوا فلسطین میں وہ پھلے پھولے ان کا سوشن ہوا تو یورپ میں ہوا وہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا اپنا راڈ اور جو وہاں کے اوریجنل باشن دیتے فلسطینیوں کو ہی ان کے اپنی دیش سے بے دخل کیا میرے گھر میں کوئی گھس کے بیٹھ جائے جا کر مجھے ہی دھمکائے تو کیا مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اگر وہ بات سے نہیں جاتا تو میں اس کو زبردستی سے نکالوں زمین اپنا گھر کھالی کروانے کے لیے اسے واپس حاصل کرنے کے لیے اگر لڑیں تو وہ آتنکوا دیں اب یہ بڑی اندھی سمجھ ہے ہمارے شاہد سے سنیوکت راہ شنگ کی اپنی رپورٹیں ہیں کہ کس طرح اسرائیل نے مانا ودکاروں کا حنن کیا ہے اس پہ کیوں نہیں کاروائی ہوئی جو ریزلیشنز پاس کیے گئے ان کو کیوں نہیں implement کیا گیا کیا وہ نہیں کیا جانا چاہیے کیا وہ صرف بہلاوہ تھا نمشکار میں نور جہور میں اس وقت موجود ہوں پریس کلب میں جہاں پہ ہمارے جنو کے پروفیسر موجود ہیں جیسے کی پچھلے بیتے دنوں میں اسرائیل اور فلسطین کا جو یدھ چل رہا ہے وہی پہ بھاری جن سنکھیا میں لوگ مارے جا رہے ہیں تو ان سے ہی باتچیت کرنے ہی کوشش کرتے ہیں سر کیا کہیں گے جیسے فلسطین اور اسرائیل کا یدھ چل رہا ہے ہماری کہنا اس میں کیا یہ تو مطلب بربرتہ کی حد ہے اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ پوری دنیا اس وقت خاص طور سے وہ ملک جو کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا جنوات اور سب سے پرانا جنوات کہہ کر کے سوشومت کرتے ہیں وہ آج اس کو شہ دے رہے ہیں کھلے عام اسے اچھے ٹھہرا رہے ہیں اسے نائے اچھے ٹھہرا رہے ہیں کہ it is right to determine a right to self-defense of Israel منہ عجیب بات ہے کہ ایک occupying force وہ self-defense کر رہی ہے کس سے کر رہی ہے جو occupied ہیں ٹھیک ہے جو occupying force ہے اسے کیا حق ہے کہ کسی اور کو وہ زمین کو ان کے ملک کو وہ occupy کر how can this be justifiable کس طریقے سے یہ نائے چھوٹھا رہے گا کس طریقے سے مطلب جو بھارت کے پردان منتری موڈی جی ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں وہی دوسری طرف آپ لوگ فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں دیکھئے بھارت کے پردان منتری جو ہیں اب ان کی لیلا تو اپرمپار ہے اس کے بارے میں ہم کیا کریں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ خود ان کی اپنی سرکار کی جو افیشیل افچاری گھوشت نیتی ہے جو کی ویدیش منترالے نے کہی اس کے خلاف جاتی ہے جو ہندوستان کی ایک پرمپراغت ان کا جو نیتی رہی ہے فلسطین کو لے کر کے اس کے خلاف جاتی ہے ٹھیک ہے اور جب ہمارے پردان منتری خود ہندوستانیوں کے مارے جانے پر ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں سے ان کی اپنے سنگٹھن کے لوگوں دوارہ لوگوں کی لنچنگ کیے جانے پر چپ رہتے ہیں جو اسی بات ہے فلسطینی خون بہراہ ہے تو اس میں ان کو رس آئے یہ کوئی بڑی عجیب بات مجھے نہیں ہے اس طریقے سے مطلب اسرائیل میں بھی تو سیم سیچویشن ہے وہاں بھی تو سیم طریقے کی گھٹنا گھٹ رہی ہے اور لیکن پہلے حملہ تو فلسطین کی طرف سے کیا گیا تھا نا پہلے حملہ فلسطین کی طرف سے کیا گیا تھا آپ آپ اگر اس کو ایک سناپ شاٹ دیکھ رہی ہیں صرف ایک وقت کی پچر دیکھ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی صحیح اندازہ نہیں لگے گا چیزیں آپ اس پچر کے پیچھے کی فلم بھی تو دیکھیں حملہ تو اسرائیل نے کیا ارتالیس میں شروع کیا ٹھیک ایک ترریس میتھرز اپنا کرتی زور زبردستی کے دم پہ انہوں نے اس زمین پہ قبضہ کیا جس زمین پہ یہودی بھی بڑے آرام سے رہتے آ رہے تھے ان کا کبھی فلسطین میں سوشن نہیں ہوا فلسطین میں وہ پھلے پھولے ان کا سوشن ہوا تو یورپ میں ہوا ٹھیک لیکن اس وہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا اپنا راڑ اور جو وہاں کے اوریجنل باشن دیتے فلسطینیوں کو ہی ان کے اپنی دیش سے بے دخل کیا تو آپ کو اگر دیکھنا ہے تو آپ اگر فلال کی گھٹنا دیکھیں اور ایک بات بتائیے میرے گھر میں کوئی گھس کے بیٹھ جائے جا کر کے ٹھیک مجھے ہی دھمکائے تو کیا مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اگر وہ بات سے نہیں جاتا تو میں اس کو زبردستی سے نکالوں میرے گھر میں غصہ ہے ٹھیک آپ کیا امید کرتے ہیں کہ میں بس اپنا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں تو یہ تو نہیں ہوگا آپ کوئی بڑے نیتا جتنا مردی کہلیں دنیا کوئی جتنا مردی کہلیں کہ یہ فلسطینیوں کا آتنگواد ہیں فلسطینی جانتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر لیکن جس طریقے سے ملکہ فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو آتنگوادی بھی کہا جا رہا ہے کہنے کے لئے تو ایک الگ بات ہے کہ کوئی بھی کہے اسے سوال یہ ہے کہ ہم آتنگواد کو کس طرح سمجھے گئے اسرائیل کے پاس ایئر فورس ہے وہ بم گرہ رہا ہے کیونکہ ایئر فورس سے گرہ ہے تو آتنگوادی نہیں فلسطین اپنی زمین اپنا گھر کھالی کروانے کے لئے اسے واپس حاصل کرنے کے لئے اگر لڑے تو آتنگوادی ہیں اب یہ بڑی اندھی سمجھ ہے ہمارے شعال سے اس طریقے سے اسرائیل پہ جو مہیلائیں اس طرح کی پیدا تو سب سے ادن اکسان ناغرکوں کو ہوتا وہ کہیں کے بھی اور اس کے ہم پکش میں نہیں ہم اس کی وقالت نہیں کرتے اس کا ہمیں دکھ بھی ہے ٹھیک لیکن دیکھئے بات جو بنیادی چیز ہے آپ آتنگواد کی بات کریں گے آپ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے فلسطین کی آزادی کو لے کر یونائٹیڈ نیشنز نے سنیوکت راست سنگ میں تمام پرستا پارت کیے گئے سنیوکت راست سنگ کی اپنی ریپورٹیں ہیں کہ اسرائیل نے مانا ودکاروں کا ہنن کیا ہے اس پہ کیوں نہیں کاروائی ہوئی جو ریزولیشن پاس کیے گئے ان کو ہمارے سنیوکت پروفیسر ان سے بات چیت کری تو انہوں نے بتایا کہ اسرائیل حملے کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے لیکن اسی طریقے فلسطین پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ بھی غلط ہے تو اپنی پوری بات چیت پر پر تکر دیجئے گا کیمیرامین آشیش کے کی اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نصر دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نصر دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ ضرور کرے